سینگیو کہتی ہے کہ تینکیو میری مدد کرنے کے لیے پر تم نے چھو ریزن دیا میرے کھال سے میری فیملی والے اس بات کا ریومر سپریٹ کریں گے پھر تمہاری ریپیوٹیشن کا کیا ہوگا تو گدونگیاں کہتا ہے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے پھر بھی تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو تو سینگیو کہتی ہے کہ میں بس تمہیں تینکیو ہی کہہ سکتی ہوں پر آگے چل کر میں تمہیں اس بات کا ریپے کر دوں گی تو گدونگیاں کہتا ہے کہ تمہیں چھو کرنا ہے وہ کرو آگے یہ دونوں گھر آ جاتے ہیں آنوہ کہتا ہے کہ سسٹر زنگیو کہ تم ٹھیک ہو تو زنگیو کہتی ہے کہ دونگیاں نے مجھے بچا لیا گدونگیاں سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے سب کچھ دیرے دیرے سے چھا رہا ہے مجھے زنگیو کو فورس نہیں کرنا چاہیے سینگ فیملی میں بائلن کہتا ہے کہ کئی تم کیا گوک آپریشن میں جوب لینا چاہتی ہو تو پھر تیاریاں کیسے چل رہی ہے تو کئی کہتی ہے کہ اگر زنگیو میری مدد کرتی تو کچھ ہو سکتا تھا پر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو بائلن کہتا ہے کہ تمہاری بہن کو پریزیڈنٹ کو پسند کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا چانس ہے اس کے قریب آنے کا تو جلدی سے تم اپنا ریزیوم تیار کر لو تو کئی کہتی ہے کہ ہاں میں اب بھی پیچتی ہوں آگے کئی سوچ رہی تھی کہ گودوگیاں کی وائف تو اسے ہی بننا چاہیے وہ کتنا ہنسوم ہے اس زنگیو کو تو گودوگیاں صرف ایسے ہی بھاو دے رہا ہے یہاں گودوگیاں کی گھر پر گودوگیاں کا آنو کے کان میں کہتا ہے کہ زنگیو کا موڑ پہلے خراب تھا تو تم اسے امیوزمنٹ پارک میں آنے کے لیے انوائٹ کرو تو آنو کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ یہ خود نہیں کر سکتے یہ سن کر تو گودوگیاں کا چہرہ اتر جاتا ہے یہ دیکھ کر آنو ہسنے لگتا ہے پھر وہ زنگیو کے پانچ چاہ کر کہتا ہے کہ سسٹر زنگیو آج ڈیڈ کی چھٹی ہے ویکنڈ ہے میری بھی چھٹی ہے تو کیوں نہ ہم سارے مل کر تم پارک میں جھائے ایک فیملی کی طرح تو زنگیو کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں پر ہمیں پہلے اپنے کپڑوں کو چھنچ کرنا پڑے گا وہ آنو کو لے کر چھا رہی تھی آنو پیچھے سے گودوگیاں کو اشارہ کرتا ہے آگے یہ لوگ تھیم پارک میں آگئے تھے زنگیو آنو کو لے کر کھلنے کے لیے چلی جاتی ہے گودوگیاں گا منرل وارٹر لینے کے لیے گیا تھا جب وہ واپس آتا ہے تو ان دونوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے شاویو کو اتنا ہستے ہوئے کپ ہی نہیں دیکھا آگے یہ سبھی لوگ ہوتیل میں بیٹھے تھے جہاں پر گودوگیاں گا آنو سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مزا آیا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بہت مزا آیا پر دوسرے سارے بچے اپنے پیرنٹس موم اینڈ ڈیٹ کے ساتھ آئے تھے تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے زنگیو کہتی ہے کہ تم جب چاہے تب میرے ساتھ آ سکتے ہو میں تمہیں ایک موم کی ہی طرح ٹریٹ کروں گی آنو سوچتا ہے کہ میں ابھی بھی زنگیو سسٹر کو ماں نہیں کہہ سکتا آگے جب یہ لوگ گھر آتے ہیں تو یہ دونوں ہی سوچ چکے تھے آنو اٹھ جاتا ہے انہی کہتا ہے کہ ہم گھر آ گئے تو گودونگیان کہتا ہے کہ تم اپنے آپ ہی چلے جاؤ میں زنگیو کو اٹھا کر اس کی کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں پر گودونگیان کے ساتھ آنو بھی آتا ہے وہ دونوں زنگیو کو ٹھیک طرح سے صلاح دیتے ہیں ان دونوں ہی کچھ ایسا کرتے ہیں اگلے دن گودونگیان کمپنی میں تھا وہ گئی کا ریزیوم دیکھ لیتا ہے تو کیسے کہتا ہے کہ اسے یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے بلاؤ پر ہاں اس سے پہلے اس کا تم بیک گراؤنڈ چیک کر لینا گھر میں کئی اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ گو کوپریشن والوں نے مجھے انٹرویو دینے کے لیے بلائیا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں کئی سوچتی ہے کہ سنگیو تم گودونگیان کے لیے کچھ بھی خاص نہیں ہو اگر تم خاص ہوتی تو وہ مجھے اپنی کمپنی میں انوائٹ ہی نہیں کرتا پھر تو کئی بہت سارا میکپ لگا کر جاتی ہے ان سوچ رہی تھی کہ گودونگیانگ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لے گا یہاں گودونگیانگ کیسے کہتا ہے کہ تم جو بھی انٹرویو میں کرتے ہو وہ کرنا میں ہر روز کی طرح چپ چاپ ہی بیٹھوں گا آگے کئی کا انٹرویو سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے زینگ کمپنی میں صرف انٹرنشپ کی بعد میں تم نے تھوڑی لائف براڈکاسٹنگ کی تو تمہارا ورک ایکسپیرینس کیا ہے تو کئی کہتی ہے کہ جب بھی میں لائف براڈکاسٹنگ کرتی تھی تو مجھ بہت سارے گفٹ این پیسے ملتے تھے تو کئی کہتا ہے کہ دیکھیں مسزینگ ہماری ایک کا ٹریڈنگ کمپنی ہے نہ کی کوئی انٹرٹیننگ کمپنی کئی کا تو پہلی ہی بار میں گودونگیاں کے سامنے پوپٹ ہو جاتا ہے پھر ایک گھنٹے بعد کئی کہتا ہے کہ ماف کرنا مسزینگ مجھے لگتا ہے کہ تم ہماری کمپنی کے لیے سیوٹیبل نہیں ہو تو کئی کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو میں سچ میں یہاں پر کام کرنا چاہتی ہوں پلیس ایک چانس مجھے دے دیجئے میری بہن آپ کی یہاں کام کرتی ہے تو اس کے واسطے مجھے دے دیجئے پر گودونگیاں کے دونوں ہی جانے لگتے ہیں تو کئی کہتی ہے کہ میں سچ میں گوک آپریشن میں کام کرنا چاہتی ہوں آپ صرف مجھے تین مہینے کا ٹائم دیجئے میں ضرور محنت کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ سن کر گودونگیاں رک جاتا ہے ان کیسے کہتا ہے کہ اسے لوجسٹک ڈپارٹمنٹ میں پھیج دو وہاں پر چھگے کھالی ہے اتنا کہتے ہی وہ تو وہاں سے جانے لگتا ہے کہ کئی سے کہتا ہے کہ تم مجھے فالو کرو تو کئی کہتی ہے کہ تم کیا تھک نہیں گئے کہ میں تو بہت ہی سیادہ تھک گئی ہوں اب تو مجھے آرام کرنا ہے اور اب باقی ساری باتیں ہم کل کر لیں گے تو کیا اپنے من میں سوچتا ہے کہ یہ لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے پر دیکھ لینا ایک دن پھی یہاں پر نہیں ٹک پائے گی کئی سوچ رہی تھی کہ وہ جلدی سے اس بات کو زینگیو کو بتا دیں وہ زینگیو کو کال کرتی ہے انہوں سے بتا دیتی ہے کہ اس کی چوب گوک آپریشن میں لگ گئی ہے سینگیو تو یہ سن کر شوق ہو جاتی ہے کہ یہی کہتی ہے کہ دیکھا گدونگیان کے لیے تم کچھ بھی خاص نہیں ہو گدونگیان کی ماں گئی کی ساری باتیں سن لیتی ہے انہی والا چپٹر بھی یہی پر ہی ختم ہوتا ہے آگے کیا ہوگا یہ چھننے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ